ہلو گائز امید کرتے ہوں تم لوگ ٹھیک ہوگے فٹ فٹ ہوگے سیار آج ہم کرنے لگے ہیں علماری سیٹ کیونکہ میری علماری کا ہار تم لوگوں کو دکھاتی ہوں انتہائی مزڈے پوئی بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے فورمل اور کیجول کپڑے سارے مکس ہوئے میں اور کچھ بھی دھوڑنا ہوتے تو اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے اور لگ رہے ہیں یہ میری علماری ہے تو ابھی اس کو سیٹ کر لیتی کیونکہ میں اتنی بھی گندی نہیں رہتی بس ٹائم نہیں ملتا کیا کریں ہر چیز کو اچھا سے اسیمبل کر کے رکھتے ہیں تو بہت سارا کام ہے ابھی فٹ فٹ سے شروع کرتے ہیں یہاں پر اتنے سارے کپڑے جن کو میں نے سارا سیٹ کرنے ہیں ہم لوگ فورمل کو لیڈر کر لیں گے کیجول کو لیڈر کر لیں گے اور جو کپڑے سردیوں کے ان کو ہم اوپر رکھ کر آتے ہیں اور اس کے علاوہ میری جو باقی کپڑے سے اس میں بھی کچھ یہی حال ہے لیکن اتنے سارے کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تو باری باری کر کے جس دن بھی میں فری ہوں گے اس دن ایک ہی کلماری سیٹ کروں گی تو آج باری ہے اس والی کپڑے کی تو یہاں پر اس والی کپڑے کو میں نے سارا سیٹ کر لیا اور اب لگ رہی ہے کہ یہ کسی انسان کی کپڑے ہے اور آج تھرزڈے تھا تو تھرزڈے کو مجھے ہوتا ہے آج حافظ کرتے ہیں اور سارا دناز Pahahaha مشکل جایگا ورکنگ ڈیز میں تو سارا دن یونیورسٹی میں باقی کاموں میں نکل جاتا ہے آج off ہے تو off کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے سارے pending کام ختم کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر ناشتہ لگا دی ہے ان میں پیوں گی صرف چائے بکل bam guys test میں بریکفرسٹ کر مور نہیں ہے اور ہائٹک بھی بھی ہو رہے تو چائے پیتے ہیں اور اپنے کام chic toda دیکھتے ہیں آج کے and breakfast میرے دن ہو چکا ہے میں نے چاہ پی لی تھی and اب باری آتی ہے برطن واش کرنے کی تو فٹے فٹ سے برطن واش کر لیتے ہیں and فکر نہ کرو اتنے ایسے برطن ہی ہیں بھی بہت سارے ہیں لیکن ایک ساتھ اندیں سارے برطن دے کے مجھے ڈپریشن ہوتا ہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے لیے کر آتے ہیں and اس کے لابے میں نے پارٹیشن کی ہوتی ہے کہ پہلے میں گلاسز اگرہ کپس وغیرہ واش کرتی ہوں اور اس کی جو ہے سپونج وہ الگ ہوتا ہے اور پلیٹس وغیرہ کے لیے الگ ہوتا ہے تو ابھی فٹے فٹ سے برطن واش کر لیتے ہیں and برطن واش کرنے کے بعد میں کروں گی شرف وغیرہ کی سیٹنگ and ان کی ڈسٹنگ and ابھی تک میڈز بھی نہیں آئی and وائباری کہ انہوں نے آنا بھی نہیں ہے کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو گئے and جس دن مجھے سٹی ہوتی ہے انہوں نے کرنی ہوتی تاکہ سارا کا مجھے کرنے پڑے تو ابھی یہاں کی سیٹنگ کر لیتے ہیں ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں end up واری آتی ہے ڈسٹنگ کی تو شرف ساف کر لیتے ہیں اچھے سے تو کچھن وغیرہ کا کام almost done ہو چکا تھا end up واری آتی ہے room کی تو اب room کی بھی سیٹنگ کرتے ہیں سا سا دسٹنگ کرتے ہیں and اب اس کو temporarily اٹھا کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ بھائی کی چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں and باقی میں اپنا سمان سارا اچھے سے سیٹ کر لوں گے ابھی میری دراز وغیرہ ابھی اتنی گندی ہوئی ہیں یار اتنی مزڈپ ہوئی نہیں ہے لیکن وہ کسی اور دن کروں گے اگر آج ٹرائے مل گیا تو کر لوں گے کیونکہ ابھی بہت سارے کا پینڈنگ ہے تو اب باری آتی ہے ڈسٹنگ کی تو ابھی اچھے سے کانسول کو ساف کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اپنی دیر کو بھی ساف کرتے ہیں and سارے شنڈلرز اگرہ کو ساف کرتے ہیں and سب سے اچھے اس کانسول کو ساف کروں گے بکاوز یہ میری میرر سیلسیو میں بہت زیادہ ہلتھ کرتی ہے سماندھر آپ and thank god میٹس بھی آ رہی ہیں ماما نے ان کو کال کی تھی and they said کہ ہم آ رہے ہیں جان چھوٹ گئی کانسول میں نے اچھے سے ساف کر لیا بیٹ ساف کرتے ہیں پھر ان کا دور ساف کرتے ہیں and an LED and میرا کام ختم and پھر شام کو کئی گھومنے شومنے چلیں گے بٹ ماما جا رہی ہیں خالہ کی طرف لیکن اگر نئی گئیں تو پھر ہم لوگ کہیں چلیں گے and میں تنی شریف اسلی بنی ہی ہوں کیونکہ اس کے پیچھے ایک رہازر میرا آنے والے یار فیرول اور فیرول کے لیے مجھے چاہیے ساری and ہماری فیملی میں ساری پہننا لاؤ نہیں ہے تو ماما کو منانے ساری بنانے کے لیے کیونکہ میری ساری فرنڈ ساری پہن رہی ہیں اور میں بھی جاتی ہوں میں ساری پہنوں تو یار ابھی میں اچھے بننے کے ایکٹنگ کری ہوں تاکہ ماما خوش ہو کر مجھے ساری دلا دیں بہت تیج ہو رہا ہے تو ابھی یہ بھی ہوگا انڈ اپ باری آتی ہے کپڑے پریس کرنے کی تو میں ماما کے ساتھ آکے کپڑے پریس کروانے میں میں ماما کی ہیلپ کراؤں گی and تم لوگ کپڑے دکھاتی ہیں کتنے سارے ہیں تو یہ سارا کچھو کڑا ہم نے ابھی پریس کرنے ہیں اس سارے کے چکر میں تو اچھا خاصا تھک گئی ہوں میں ابھی ہیلپ کراتی ہوں میں ماما کی اور یہاں پر میں لے کر آئی ہوں پریس ہوئے وے کپڑے اب ان کو سنبھالتے ہیں ان کی جگہوں پر تم لوگوں میں دکھائی تھی ایک کپڑے اور میری اس والی کپڑے کا حال دیکھو یہاں پر ایسا لگ رہے اب ان کو بھی فٹے فٹ سے سنبھالتے ہیں سارے کام شام تو دن ہو چکے تین اپ باری آتی ہے خود کو فریش کرنے کی تو اسے پہلے نیر پینٹ ریمووو کر لیتے ہیں ابھی میں یہ جلدی سے کھڑا ہوں اس کے بعد ہم لوگوں کو ملتی ہوں اوکے سو یہ کام بھی دن ہو چکے انڈ اپ باری آتی ہے ڈریس کی تو ایم گونا ویرڈ دیس آؤٹفٹ فور ٹوڈے تو یہاں پر میں ریڈی شیڈی بھی ہو گئی ہوں تو یار ایک باری آتی ہے خانے کی تو آپ جلدی سے خانہ بنانے بھی ماما کی ہیلپ کریں کیوں ماما بھی صبح سے کام کریں اور تھگ گئی ہیں تو خانے میں ہم آج بنا رہے ہیں بھنڈی اور یہاں پر ماما ابھی اس کو کٹ کر رہی ہیں دوسری طرف یہاں پر بن رہا ہے چکن اور جب تک یہ بن رہا ہے یہاں پر ہم باقی ویسٹیبلز بھی کٹ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس چیملا مرچ ہے جو کہ میں نے ابھی کٹ نی ہے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں ساتھ مکرونی اور مکرونی میں نے سائٹ پر بوائل کر لیتی اب جس اس کو بنانا رہے گے اور یہاں پر پڑی ہے دال جو کہ میں نے سوک کیوئی ہے کیونکہ ہم دال بھی بنا رہے ہیں آج تو ابھی چکن کو دیکھ لیتے ہیں اس میں چیزیں اگرہ ایڈ کرتے ہیں اور آج کے وینیو میں میرے مطلب کی چیز یہی چکن ہے اور مکرونی ہے اور دال اور وہ نہیں کھاؤں گی میں بینڈی بن رہی ہے وہ نہیں کھاؤں گی میں تو ابھی یہ سارا کام کر کے تم لوگوں سے ملتی ہوں اور کھانے کے ساتھ یہاں پہ میں نے سالٹ بھی ریڈی کر لیے سو گھائی سارا کھانے بن چکے اب اس کو کھاتے ہیں ہم نے رائز بوائل کر لیے تھے اب ڈش آٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور کھاتے ہیں باقی سب کا کھانا تو میں باہر لے گئی تھی اور ابھی میں اپنی پلیٹ ریڈی کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے سائٹ پر آئیز ڈال لیے ہیں ابھی اس میں سالٹ ڈالتے ہیں ساتھ میں نے مکرونی بھی اووین میں گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے وہ بھی وہ بھی گرم ہوتی ہے تو اس کو بھی باہر لے کر چلتے ہیں تو ابھی فٹا فٹ سی یہ کام کر لیتے ہیں چار بھوائے تو ابھی کھانا ڈال چکا ہے اس کو باہر لے کر جا رہی ہوں میں اور آکے مکرونی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر میری مکرونی بھی گرم ہو چکی ہے اس کو بھی باہر لے کر چلتے ہیں اور ادھر میری پلیٹ ریڈی ہو چکی ہے سالٹ ڈالتے ہیں اور اب اس کو کھاتے ہیں یہی سے میں اپنی ویڈیو کو بھی اینڈ کرتی ہوں تم سے پھر ملوں گی نیو ویڈیو میں بہت ہی مزدار ویڈیو کے ساتھ اب تک ہم نے بہت سارے خیال رکھنا ہے مجھے تو ہمیں یاد رکھنا ہے اور ایک موہر تینگی دو لائے کمنٹ اور سبسکراب تو میرے چینل دو شیاب میرے ویڈیو اور دو نیو اور پرسی بیلے ایکن انشاءاللہ بی ریڈ بک بیٹھ بک موسیقی